سعودی عرب میں ڈیجیٹل سرویسز کے آغاز کے ساتھ ہی فنگر پرنٹ سرویس کو بھی نافذ کر دیا گیا ہے ان میں پہلے ان اداروں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کے کارکنوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور اس کے بعد دوسری کٹیگری کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ڈیجیٹل خدمات کی فرہامی کے لیے فنگر پرنٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا جمع کرنا انتہائی اہم ہوتا ہے جس سے ڈیٹا بیس سینٹر کو بھی سہولت ہوتی ہے اور معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں پہلے مرحلے میں بڑوں کے لیے اس کے بعد 18 سال تک کے بچوں کے لیے لازمی مرحلہ شروع کیا گیا ہے جس کے لیے ڈیڈلائن بھی 6 ماہ مقرر کی گئی ہے آخری مرحلے میں کم از کم عمر کی حد 6 برس مقرر کی گئی ہے محکمائی پاسپورٹ کی جانب سے مملکت کے تمام دفاتیر میں فنگر پرنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے فنگر پرنٹ فیڈ کرانا کیوں ضروری ہے وہ افراد جن کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ نہیں ہوتے ان کی تمام سرویسز سیز کر دی جاتی ہیں جس سے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سعودی شہریوں کے لیے بھی فنگر پرنٹ فیڈ کرانا لازمی ہے اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردونیوز ڈاٹ کام سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ٹویٹر انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی اردونیوز کو فالو کر سکتے ہیں